مہنگائی کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ ملک بھر میں عوام آج مہنگائی کی دعائی دے رہی ہے پی ٹی آئی کے وزرابی مہنگائی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عوام کا سامنا کیسے کریں جو مہنگائی کا اور معاشی جو قتل ہوا ہے جو معیشت کا حال ہے جس کا رونا حکومتی بینچس پر بھی لوگ روتے ہیں اب یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے اور ہم مل جل کر اس پاکستان کو بجانے کے لیے کوئی لاعمل بنائیں وزیر آزم کہتے ہیں مجھے معلوم ہے چینی بہران کے پیچھے کون ہے اور کہتے ہیں کہ ایکشن لیں گے لیکن قوم کہتی ہے وہ ایکشن کب ہوگا ایکشن شہباز شریف اور نباز شریف پر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا حمزہ شہباز نے کہا کہ نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے پرانے پاکستان کو بھی کفن پہنا دیا اور ابھی مہنگائی کی شروعات ہوئی ہے آج تک کسی حکومتی ذمہ دار کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی جن کے خلاف ایکشن ہونا تھا وہ خان صاحب کے ارگرد بیٹھے ہیں جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک ہماری ایکسپورٹس کا سوڈان ایتھوپیا سے موازنہ کر رہے ہیں یہ اسٹیٹ بینک جو ہے جس نے آج کہا ہے کہ ایکسپورٹس کا کمپیریزن جو ہے وہ ہم ایتھوپیا اور سوڈان سے پاکستان کا کیا جا رہا ہے جو ایٹمی قوت ہے تو کیا یہ پاکستان کا دارہ نہیں ہے اور ذرا جا کے پوچھیں کسی ریڈی والے سے کسی کلاک سے پوچھیں وہ سارا کچھ شرح کھول دے گا نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے پرانے پاکستان کو بھی کفن پہنا دیا ہے حمزہ شباز کہتے ہیں کہ آج تک کسی حکومتی ذمہ دار کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان انور منصور نے کہا کہ پاکستان بار کے مطالبے پر استیفہ دے رہا ہوں اور ان کے ساتھ مزید کام نہیں کروں گا وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اٹارنی جنرل کے موقف سے لاعلمی اور لا تعلقی کا اظہار کر دیا ترجمان وزارت قانون نے تحریری جواب عدالت میں جمع کراتے ہوئی کہا کہ اٹارنی جنرل کے موقف سے وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں انہوں نے حکومتی ہدایات کے بغیر عدلیہ کے حوالے سے موقف اپنایا وفاقی حکومت عدلیہ کا بہت احترام کرتی ہے اور آئین کی بالا دستی و عدلیہ کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیم نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان صدر عارف الوی میری اور معاون برائے احتساب شہزاد اکبر کی جانب سے سپریم کورٹ میں جواب جمع کر آیا گیا ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں انور منصور خان نے بغیر اجازت سپریم کورٹ میں اچانک بیان دیا شہزاد اکبر نے کہا کہ ہم نے انور منصور خان سے استیفہ مانگا تو انہوں نے دے دیا حکومت کی جانب سے ریفرنس میں دلائل کا سلسلہ جاری ہے اٹارنی جنرل انور منصور خان نے جیسٹس فائز عیسیٰ کیس میں دلائل شروع کرتے ہوئے سمات کرنے والے سپریم کورٹ کے دس رکنی لارجر بینچ میں شامل ججز پر الزام لگایا کہ انہوں نے صدارتی ریفرنس کے خلاف مقدمی کی تیاری میں جیسٹس فائز عیسیٰ کی مدد کی ہے اور انہیں مشورے دیئے ہیں سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل انور منصور خان کے الزامات کو بلا جواز اور انتہائی سنگین قرار دیا عدالت نے میڈیا کو بھی اس بیان کے ریپورٹنگ سے روکتے ہوئے شائع کرنے سے منع کر دیا سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ وہ بینچ سے مطالق اپنے بیان پر یا تو ثبوت پیش کریں یا معافی مانگیں سپریم کورٹ ججز پر الزام حکومت نے اٹارنی جنرل سے صیفہ لے لیا اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے ججز پر جسٹس فائز عیسیٰ کی مدد کا الزام لگایا تھا بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا وائرس کے بعد چین کے فوری موثر اقدامات کو دنیا بھر میں سراہا گیا چینی صدر کی قیادت میں چین کورونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہوگا وزیراعظم کا کہنا تھا پاکستانی حکومت عوام کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ ہے دوسری جانب چینی صدر نے مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی جانب سے حمایت پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ چین کورونا وائرس کے خلاف بروقت اور تیز ترین اقدامات کر رہا ہے چینی عوام کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں پتہ حاصل کریں گے شی جن پنک کا کہنا تھا کہ پاکستانی طلبہ کی اپنے شہری کی طرح دیکھ بھال اور علاج کیا جا رہا ہے پاکستانی طلبہ کی حفاظت، صحت اور فلاح یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں چینی صدر نے اقتصادی شراکتداری کو نئی جہتوں تک لے جانے کے عظم کا عادہ کرتے ہوئے کہا کسی پیک پاکچین اقتصادی شراکتداری کا محور ہوگا پاکستان چین کی قیادت نے دونوں ممالک میں آلہ سطح رابطے جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا وزیر آزم نے چینی عوام کی مدد کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز بھیجنے کی پیشکش کر دی عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت اور عوام کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان صحافیوں کو ہفتہ بار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے بتایا کہ سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کے متاثرین آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں اعتراف کے باوجود سانحہ کے ماسٹر مائنڈ سوامی آسیم آنند اور دیگر مجرموں کو بری کیا گیا پاکستان اس حوالے سے بھارت کو اپنی ذمہ داری یاد دلاتا رہے گا کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے جبرن دو سو دنوں سے کشمیر کو جیل میں بدل رکھا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی کشمیر پر شدید تحافظات کا اظہار کرتے ہوئے وہاں انسان حقوق سمیت بنیادی آزادیوں کی بہالی کی حمایت کی ہے امید ہے کہ امریکی صدر دورہ بھارت کے دوران مغوزہ کشمیر کے عوام کو درپیش مشکلات پر بات کریں گے On the issue of Jammu in Kashmir Secretary General Antonio Guterres expressed his deep concern at the increase in tensions last year and stressed that the solution of the Jammu in Kashmir dispute lay in accordance with the Charter of the United Nations and the resolutions of the UN Security Council He also stated that it is of utmost importance to ensure full respect for human rights and fundamental freedoms in the Indian occupied Jammu and Kashmir ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق task force کے رکن پاکستانی طلبہ سے مسلسل رابطے میں ہیں پاکستان نے خصوصی task force کے دو افسروں کو کرونا وائرس سے متاثرہ چینی شہر وہان بھیجا ہے جنہوں نے وہان کی ساتھ جامعات کا دورہ کیا ہے دونوں افسران صورتحال میں بہتری تک وہی مقیم رہیں گے بہتری تک As you are also aware a special task force comprising two officers of our mission in Beijing have been sent deployed to Wuhan city for the purpose of evaluating the situation the welfare safety of all students in Wuhan our students they have visited seven universities so far and individually met every student in every each of those seven universities thank you so much امریکی صدر دورہ بھارت میں کشمیر پر سالسی کی پیشکش کو عملی جامعہ پینائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں کہ سانہ سمجھوتا ایکسپریس کے متاثرین آج بھی انصاف کے متلاشی ہیں وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دنیا کے کئی حصوں میں اسلاموفوبیا زینوفوبیا اور نسلی نفرت کی بڑھتی ہوئی لہر پر تشویش ہے اسلام آباد سے جاری ہونے والے بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان آئشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان نے جرمنی میں حملوں کی سخت مضمت کی ہے ان کھناوں نے حملوں سے کئی معصوم اپنی جان گوا بیٹھے ہیں اور بہت سے زخمی ہے دکھ کی اس گڑی میں پاکستان جرمنی کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ اس حملے میں ترک شہریوں کی جانے جانے پر ترکی کے ساتھ بھی تازیت کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ان حملوں سے واضح ہوتا ہے کہ انتہا پسندی کی کوئی نسل علاقہ یا قومیت نہیں نفرت کی آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کے لیے مل کر کوششوں کی ضرورت کا آیادہ کرتے ہیں نفرت پر مبنی جرائم کی وجوہات کو بھی ختم کرنا ہوگا پاکستان اسلاموفوبیا کے انصداد کے لیے جرمنی اور دوسرے ہم خیال ممالک کے ساتھ شراکتداری کے لیے تیار ہے مذاہب اور تہذیبوں کے درمیان یگانگت کو فروغ دینا ہوگا دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا پر تشویش ہے ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں پاکستان اسلاموفوبیا کے انصداد کے لیے جرمنی اور دوسرے ہم خیال ممالک کے ساتھ شراکتداری کے لیے تیار ہے مکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ایڈوکیٹ جنرل سن عدالت میں حاضر ہوئے سرکولر ریلوے بحالی پلان عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ سرکولر ریلوے پر بہت پیش شفٹ ہوئی ہے سرکولر ریلوے کے تمام اسٹیشنز کو بستیوں سے منسلک کر دیا جائے گا سیکیٹری ریلوے نے کہا کہ آپ کی ہدایت پر روزانہ کی بنیاد پر کام شروع کر دیا چیف جسس نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے چاہیں تو آپ کو ابھی جیل بھیج دیں کیا آپ سری کر رہے ہیں یہ ویجن ہے آپ کا آپ اہل نہیں ہمیں معلوم ہیں نہیں چلائیں گے آپ سرکولر ریلوے روزانہ خواب دکھا رہے ہیں نہیں کریں گے اگلی سماعت پر آپ نیا نقشہ لے آئیں گے سیکیٹری ریلوے نے عدالت کو یقین دہانی کر آئی کہ ہم سرکولر ریلوے چلا دیں گے اس پر چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ بچوں کی طرح کام چل رہے ہیں اپنے کمروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نہیں کریں گے روزانہ نئے بہانے لے کر آتے ہیں کراچی کی حیثیت کبھی آپ کو معلوم نہیں آپ کو کراچی کے لوگوں کی پریشانیوں کا اندازہ ہی نہیں چیف جسس نے کہا کہ حکومت سو رہی ہے کوئی سوچنے والا نہیں سب تھوڑے تھوڑے دنوں میں موقف بدل کر آ جاتے ہیں زمین پر تو جگہ ہی نہیں بچی سرحکومت نے بتایا تھا کہ ایلویٹڈ زمین سے اوپر چلے گی آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہانیاں لکھ کر لے آتے ہیں بہتر سال میں اتنی قابلیت نہیں ہوئی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہمیں بتا دیں کہیں سے الادین کا چراخ لے آتے ہیں سیکیٹری ریلوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی الادین کا چراخ نہیں چیف جسس نے کہا کہ فردوس صاحب آپ حکومت کے نمائندے ہیں اور یہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں کس نویت کی باتیں کر رہے ہیں پھر وزیر آزم اور وزیر آلہ سن کو طلب کر کے پوچھ لیتے ہیں کام کون کرے گا اگر سرکولر ریلوی چھے امام میں نہیں چلائی تو وزیر آزم وزیر آلہ کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجیں گے سمجھ لیں وزیر آزم و وزیر آلہ دونوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کریں گے چیف جسس آف پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ اگر چھے ماہ کے اندر کراچی سرکولر ریلوی نہ چلائی گئی تو وزیر آزم اور وزیر آلہ سن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان لاہور میں گورنر پنجاب سے ڈیوی ابراہم سمیت برطانوی عرقین پارلیمنٹ نے ملاقات کی جس میں مصفح کشمیر اور خطے کی صورتحال پر باتشیت کی گئی وفت میں ممبر برطانوی پارلیمنٹ مارک ایکس ٹوڈ سارا برٹلیف لورڈ قربان جوڑی کیمنز تاہر علی اور عمران حسین شامل تھے وفت نے گورنر کو کشمیریوں پر مظالم کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ میں آواز بلند کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ متنازہ بھارتی شہریت قانون بنیادی انسانی حقوق کی نفی ہے ڈیوی ابراہمز کے کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے گورنر چودری محمد سرور نے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرنے پر برطانوی عرقین پارلیمنٹ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے برطانوی عرقین کو کشمیر جانے سے روکنے پر بھارت کی شرمناک حرکت کی مضمت کی میں نے ان کا شکریہ بدا کیا ہے اور آئیے مظفرہ آباد بھی گئے تھے اور وہاں پر رفیجی کیمپ بھی دیکھے لائن اپ کنٹرول بھی گئے اور یہ بڑی فخر کی بات ہمارے لیے برٹش ممبر آب پارلیمنٹ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور کشمیر کے لوگوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں چودری محمد سرور نے کہا کہ دو سو دن سے جاری کرفیو نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا ہے کشمیر میں انسانیت اور انسانی حقوق کا قتل عام کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کے قیادف میں پاکستان آج بھی امن کا حامی ہے گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ نیرندر موڈی آر ایس ایس کے ہر غنڈے کو موڈی بنا رہا ہے کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف دنیا کی خاموشی بھی کسی جرم سے کم نہیں ہوگی بھارت انتہا پسندی کا گرڈ بن چکا ہے دنیا کب تک خاموش رہے گی بازے رہے کہ بھارت نے سترہ فروری کو مقبوضہ جمہو کشمیر کے مجلوم عوام کے حق میں آواز اٹھانے والی برطانوی رکنے پارلیمنٹ ڈیابی ابراہمز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا تھا وہ مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتی تھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پوری دنیا کے لیے لمائے فکریہ ہے برطانوی رکنے پارلیمنٹ کہتی ہیں متنازہ بھارتی شہری قانون بنیادی انسانی حقوق کی نفی ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان